امنا سامنا میڈیا کی بڑی اور سنگین خبر لوتیرہ نرسیموم اور ڈاکٹر اس ویڈیو کو آپ آخر تک سنیے اور دیکھئے زیادہ تر پرابیٹ نرسیموم کی کارکردوت آپ نے دیکھے اور سہے ہوں گے جہاں عام غریب انسانوں کو لوٹا جاتا ہے جس بیماری یا علاج میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں بھی یہ ڈاکو ڈاکٹرز چیر بھار کرنے کا غیر انسانی سرک کرتے ہیں نہ ان کو ایشور کا خوف نہ اللہ کا ڈر یہ نارمل ڈیلیوری کو بھی سیزرنگ کا معاملہ بتا کر غریبوں کی محنت کی کمائی پر ہاتھ ساف کر دیتے ہیں ایسا ہی واقعہ سورہ نرسیموم کا آمنہ سامنا میڈیا کو ویڈیو اور کمنٹ کے ساتھ الٹ سیٹیزن نے شیئر کیا ہے اس کمنٹ کو ہم اس پریوار کی ذریعے لکھے گئے ویسے کا ویسے ہی پڑھتے ہیں جس میں پریوار نے کہا ہے ڈاکٹر سنمن بجلانی اور اس کی آسسٹنٹ ڈاکٹر انجلی رائے یہ دونوں سورت ہسپیل چلاتے ہیں یہ جھوٹے اور لٹے رہے ہیں آسسٹنٹ بولی بچے کی دھڑکن سیلو ہو گئی بچہ پیٹ میں پوٹی کر دیا ہے اسی وقت گھر والے بولے آپریٹ کر دو پھر وہ سائن کر کے آپریشن کرنے جا رہی تھی گھر والے بولے ڈاکٹر سنمن کب آئے گی آسسٹنٹ بولی وہ نہیں آئے گی میں خود آپریشن کروں گی گھر والے بولے ہم ڈاکٹر سنمن کو دکھا رہے تھے آپ سے کیوں آپریشن کر آئے پھر گھر والے وہاں سے سٹی ہوسپولر لے کر گئے وہاں چیک اپ کیا بچے کی دھڑکن بھی سہی تھی اور بچہ پیٹ میں پوٹی بھی نہیں کیا اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر مہجبین نے نارمل ٹیلیوری کر آئی بچے ماشاءاللہ ساڑھے تین کیجی کی پیدا ہوئی آگے اپیل کی گئی ہے شیئر کرو اتنا تاکہ کبھی کسی اور کے ساتھ غلط نہ ہو یہ ڈاکٹر سنمن بیڈلانی اور اس کی آسسٹنٹ انجلی رائے کا کام اور ہاسپٹل بند ہونا چاہیے آئیے دیکھئے پریوار اور ڈاکٹر کی بات چیت تم بولے ہارڈ رک گئی ہے تم بولے پوٹی کر رہا ہے ایک میں رک جاؤ تم نے بچے نے پوٹی کیا ہے چیک اپ کر رہا ہے بچے نے پوٹی کیا ہے نارمل ٹیلیوری ہوئی ہے نارمل ٹیلیوری ہوئی ہے 3.5kg کی اتنی ہیلوی بچے آپ نے بولی بچے پوٹی کیے بچے نے پوٹی کیا تھا بابا نہیں کیا ہے چیک اپ کر رہا ہے مگر میں آپ کو سکر یہ بول رہی ہوں ارے مستان پر ہم لوگ وہ ایسا بولے میں نے آپ کو دیکھی ہے آپ ایسا انگلی کر کے نئے بات کی آپ گلت کی ہے ان کی بازات نہیں ہو ایسی کر کے بات کر رہا ہے آپ میری بات سنو میرے سامنے سیسٹر نے اور میں نے دیکھا ہے کہ بچے نے پیٹ پہ سانداز کر دیا کس چیز میں دیکھیں آپ آج بجے پاہی ہی نکلتا ہے بابا کس چیز میں دیکھیں آپ سمجھتے ہیں ارے آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر ہے پیشن کی تار کھیلتے ہو آپ لوگ ارے کیا بات کرتے ہیں ارے سیسٹر آپ پیشی بات کرتے ہو آپ ہم کو ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں دی رہتے ہیں دیکھیں میں سبھے ساڑے چھے بجے تک ڈیلیوری ہوئی ہے میں سبھے ساڑے چھے بجے تک آپ لوگ ڈیسائیڈ ہی کیے جا رہے ہیں اتنے میں بچے کو میں نے آپ کو کیا بولا تھا تھیلی کا مکھل گیا ہے ہو سکتا ہے ڈیلیوری ہو بھی جائے ہو سکتا ہے نا گھی ہو لیکن آپ کو اپنا بیسٹ دینا چاہیے میں بیسٹ دینا چاہیے آپ کو بولا ہے کچھ ٹائم ہی نہیں آپ کو بھی نہیں کرنا پڑے گا اے ڈیلیوری ہو پہنی جا رہا تھا پانی جا رہا تھا نہیں جا رہا تھا پانی گھت پہ کھے بلکل بند ہو اس کے بعد جب سنڈے کو دوسرے ڈاکٹر دیکھے گئے ان کو بھی پانی ملا ہے تو سنو اب آپ کا کیا ٹانسن تھا مجھے نہیں پتا مجھے میں دس چارج کر کے لے تھیلیوری ہو پورا واتر اس کا ایک پن ڈیلیوری ہو آج کیوں اللہ کی وجہ سے کسی دوسرے کے ساتھ عیسان ہی کر لیے کیا وہ تاں دوسرے کو دیکھو بھگوان سے ڈروں آپ دیکھو سسٹر بھگوان سے ڈروں آپ میں بھگوان سے بہت درتی ہوں تو درتے ہو نا سنو کیوں نہیں لو کیوں نہیں لو میرے سامنے سنی لے سنی لے سنی لے لیشنٹ آتے آپ یہاں پہ پوچھو کتنا نورمل ڈیلی کی اس کو ڈرہا دیئے دیکھو سنو سنو سب سے بڑی بات دکٹر سے سومن سے بات کرتے ہیں ہم لوگ یہاں آئے تھے سومن کے لئے we don't know you آرے بڈ دکٹر سومن آ رہے ہیں آپ نے بولے آپ کریں گے آرے میں نے بولا ہم پیشنٹ کو اندر لے میرے میں نے کیا بولا میرے میں نے بولا کی نہیں میرے میں نے کیا بولا میں آ رہی ہوں میں نے آپ کو کیا بولا میرے میں آ رہے ہیں ہم تک تک سٹارٹ تو کرتے ہیں پیشن کو ہمیں آن کے جانا اگر ہمیں آپ کو ٹرسٹ کرتی تو آپ کر دیتے ٹھیک ہے آپ نہیں مانو گے چلو دیدی وہ نہیں مانیں گے چلو وہ نہیں مانیں گے